عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ ٹین صحابہ میں ہیں ٹاپ ٹین کون سے ٹاپ ٹین ہے آپ نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہ جنتی زبیر جنتی سعج بن ابی وقاس جنتی عبدالرحمن بن عوف جنتی ابو عبیدہ بن جراح جنتی سید بن زید جنتی ان دس آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی ان کو ٹاپ ٹین کہا جاتا ہے عشرہ مباشرہ اس میں ایک عبدالرحمن ہے جب ان کا انتقال ہوا تو تین عرب یعنی تین بلین دس تین عرب بیس کروڑ تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑے دینار کیا ہوتا ہے سونے کا سکہ آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے کاغذ کاغذ بھی کبھی بھی دولت ہوتی ہے وہ چاہے اس پہ پانڈ کا پرنٹ ہو چاہے یورو کا پرنٹ ہو چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو وہ ہے تو کاغذ کاغذ بھی کوئی دولت ہے آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے دس منزلہ بیلننگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھردی پر بیش دی اور اب تو کاغذ میں نہیں رہے گئے اب تو وہ کارڈ آگئے کاغذ پلاسٹک کے کاغذ ہر کو لیے پھر تھا اور یہ مرنے والا دس بڑے صحابہ میں ایک ہے اور تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑا ہے ایک دینار ساڑھے چار ماشے سونے کا ہوتا تھا سونا گولڈ اور ایک ماشہ پاکستان میں پانچ ہزار روپے کا ہے تین ارب دس کروڑ دینار اس کو ضرب دو ساڑھے چار سے پھر اس کے ماشے بناو پھر اس کو ضرب دو پانچ ہزار سے ہے تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے اور دس ہزار بکریوں اور ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ اور زمین ہر جگہ پر بے شمار اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا دونوں لاتوں سے خرچ کیا پھر بھی اتنا بچا صحاوت کے بادشاہ اور سونے کی ٹائلز تھی ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراست میں تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں چاکو ٹوٹ گئے چھوڑیاں ٹوٹ گئیں ان کو کاٹتے کاٹتے حلال کمائی ہے اللہ بھی خوش ہے حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دے اور حلال کا دھیر بتا رہا ہوں اللہ راضی ہے بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے یہ اللہ کا تاجر ہے